سولہ سترہ سالوں سے مو میں جخم بن جاتے تھے شالے بن جاتے تھے اور وہ جو شالے بن جاتے تھے یہ پھر ایک تیلہ لے کر پجابی میں تیلہ کہتے ہیں ایک ڈککہ لے کر تیلہ لے کر اس کو فوڑتے تھے پھر یہ دوائیاں بیٹی کے لگواتے تھے سولہ سترہ سال تو ٹھیکے لگواتے تھے تو رام آ جاتا تھا اور پھر وہی تکلیف کھانے میں دکت ہوتی تھی دو تین مینے سہی رہتے پھر وہی ہو جاتے تھے دوائی سے کوئی بھی ارام نہیں آ رہا تھا پھر یہ سنڈے کو چمتکار چچ میں آ کر انہوں نے پراتھا کروائی تب سے کوئی جخم نہیں ہے کوئی شالے نہیں ہے چار مین ہو گے اس بات کو کہ پر بیشو مسیجی نے چنگا کر دیا ہے سب پین پر ہمیں کو جائے مسی دی اور پائٹر جین کوئی جائے مسی دی میرے گواہی آیا سوڑہ سترہ سال ہو گئے پہلا تو میرے موچنا ہے کئی پروگرم ہے گی سی موچنا کوئی پھلے ہو جاندی سی اور پھلا مارا نے اٹھا دا سی تو ان دو بکھر ڈکے ناڑ جا سی سا لے گا انہوں نے توڑ دا سی توٹ جاندی جی نہ توڑ دا پھر پورا جکم پر جاندی موناڑ تپیر کو توڑ دا پورا موٹا جکم بان جاندی سی اور اے چمت کا چرچ جو میں کدو آیا پراتھنا کرائی او دو رمے صحیح ہو گیا چار مینہ ہو گیا اچھا وہ جو چھالا تھا وہ بڑا ہو جاندی سی بہت زیادہ موٹا ہو جاندی سی کہا پھر دکا مار دے پھوڑ دے دکا مار دے توڑ دے صحیح ہو جاندی جی نہ توڑ دے تا بہت موٹا ہو جاندی جکم پھر جاندی پھر ایتھے چمت کا چرچ جائے پراتھان کروائی اس کو بات ٹھیک ہے چار مینہ ہو گئے ہیں ہاں چار مینہ ہو گئے ہیں سولہ سترہ سالوں سے جو تکلیف تھی پربیشو مسیجی نے جب یہ یہاں آئے ترنپ چنگا کر دیا پربیشو مسیجی کا دینے بات کرتے ہیں